اب میں گزارش کروں گا حجدل السلام عالی جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا ادھار فرمائیں مولانا مرزا جعفر عباس صاحب حضرات سلام علیکم حضرات جیسا کہ آپ کے علمے ہیں کہ یہ اتجاجی جلسہ حکومت سعودی عرب کے خلاف ساری دنیا میں منایا جاتے ہیں اور یہاں بھی منایا جا رہا ہے انیس سو پچیس میں اپریل کے مہینے میں عربی کلینڈر کے حساب سے آٹھ شوال کو سرزمین سعودی عرب پر مدینہ منورہ میں قبرستان جنت البقی پہ سعودی حکومت نے جو ظلم کیا تھا اس کے خلاف یہ جلسہ منقد ہے ظلم یہ تھا کہ نام نحاد وہابی مسلمانوں نے رسول کی اکلوتی بیٹی صدیقِ تحرہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ اللہ علیہ وسلم کہ روزے کو منہزم کیا رسول کے بڑے نواسے امام حضر نے مجتبہ علیہ السلام کے روزے کو گرایا رسول کے چھوٹے نواسے کے بڑے بیٹے امام الزین العبدین علیہ السلام کے روزے کو گرایا اور امام زین العبدی السلام کے فرزن امام محمد باقر علیہ السلام کے روزے کو منحضم کیا امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزن امام جعفر صادق علیہ السلام کے روزے کو منحضم کیا مادر علی حضرت فاطمہ بن تحسد کے روزے کو گرایا مادر باب الحوائد ام البنین کے روزے کو منحلیم کیا آج سے تقریباً بان نبے سال قبل سعودی نے جو ظلم کیا تھا آج بھی اسی ظلم اور وہ باقی ہیں آج بھی ساری دنیا کے شیعہ یہ اجازت چاہتے ہیں کہ حکومت سعودی عربیہ ہمیں اجازت دے تاکہ ہم وہاں پر روزے تعمیر کرائیں ہمیں ان سے کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے میں یقین دلاتا ہوں جتنے افراد یہاں پر موجود ہیں اگر حکومت سعودی عرب اجازت دے دے تو یہی افراد اپنے گھر کے ازباب بیچ کر قبرستان سعودی عرب کے اوپر روزے تعمیر کرا دیں گے آج بھی ظلم کا عالم یہ ہے کہ فاطمہ زہرہ کی قبر بے سایہ ہے خالی بے سایہ نہیں ہے اگر ظاہرین قبر جناب سیدہ کو تھوڑی دیر تک دیکھتے ہیں تو خدا لانت کرے سعودی عربیہ کے متعبوں پر اور وہاں کے شرطوں پر وہ آ کے ظلم کرتے ہیں بے سایہ بے چراغ رسول کی بیٹی کی قبر پڑھی ہوئی ہے آج ساری دنیا آت اگواد سے اولحج رہی ہے ساری دنیا آت اگواد کا شکار ہے عزیزانِ گرامی آت اگواد کو ایک نام دیا گیا اسلامی آت اگوادی اسلامی آت اگواد اسلامی آت اگواد نہیں ہے یہ سعودی آت اگواد ہے یہ سعودی آت اگواد ہے اور میں اپنے مہان بھارت کے مرداباد 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 میں اپنی حکومت ہند کو بھی ہوشیار کرنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ آت اگواد کے خلاف تحریر چلا رہے ہیں اور ان لوگوں کا ساتھ دینے کو تیار ہیں جو آت اگواد کے خلاف ہیں لیکن اس کا دھیان رکھئے گا آت اگواد کو اگر آپ کو ڈھوننا ہے آت اگواد کو اگر آپ کو ختم کرنا ہے تو آت اگواد اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ دنیا میں وہابیت رہے گی جب وہابیت ختم ہوگی تو آت اگواد ختم ہوگا دنیا سے وہابیت کو ختم کیا جائے جس کا اڈہ سعودی عرب ہے اور سعودی عرب ہی فینانس کرتا ہے پاکستانی آت اگوادیوں کو پاکستان میں جو آت اگواد پنپ رہا ہے اس کی چڑے سعودی عربیوں میں ہیں ہم حکومت ہن سے ایک بھارتی نوازی ہونے کی حیثیت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے اسٹر پر حکومت سعودی عربیہ سے مطالبہ کریں کہ وہ جل سے جل قبرستان جنت البقی قبرستان جنت المولا جو مکہ میں ہے اس پر روزہ تعمیر کرانے کی اجازت دے اور جیسا کہ ابھی مقرر ورما رہے دے یہ نہ سمجھئے گا اعتجاز سے کوئی اثر نہیں ہوتا ہے فلسفہ کا قانون یہ ہے کہ اگر پتھر توڑنے کے لیے بیٹھئے اور اس پر ایک بار کیجئے پتھر نہ ٹوٹے گھبرائیے نہیں دوسرا بار کیجئے اب بھی پتھر نہ ٹوٹے تیسرا بار کیجئے یہاں اگر سو ہتھوڑیاں بھی اس پر ماریے اور آخری ہتھوڑی سے پتھر ٹوٹے تو یہ نہ سمجھئے گا کہ آخری ہتھوڑی سے آخری چوٹ سے پتھر ٹوٹا ہے پتھر کے ٹوٹنے کے کام پہل ہی چوٹ سے شروع ہو جاتا ہے یہ آپ کا احتجاج بڑے کام کا ہے سعودی عربی گھبرا رہا ہے ہمیں مارتا چلا جا رہا ہے لیکن وہ ہماری صدا احتجاج کو بن نہیں کر رہا ہے بس آخری دو جملے اور میری تخریر تمام ابھی چند دن قبل لگنوں کے اقباروں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا شوشل میڈیا میں بھی دیکھا ہوگا کہ سعودی عربیہ کے ایک پیش امام نے شیعوں کے خلاف ایک فتوہ جاری کیا جس میں یہ لکھا کعبے کا پیش امام ہے جس میں اس نے یہ لکھا کہ شیعہ اگر کعبے میں بھی آ جائیں تو انہیں بھی وہاں قتل کر دیا جائیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں قتل کی دھمکی سے ہم مکہ اور مدینہ جانا چھوڑ دیں گے ارے تم نے عراق میں نہیں دیکھا جب تک کہ ظاہرین پر بلاست نہیں ہوتے تھے تعداد کم تھی جز ان سے بلاست شروع ہوئے تعداد میں اضافہ ہو گیا اب انشاءاللہ سعودیہ میں بھی مومنین کا اضافہ ہوگا وہاں بھی جائیں گے پھر ہم سب مل کے اور بالخصوص میں برادرم ڈاکٹر مولانا یاسو عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آلہ افسران تک اور حکومت ہن تک میرا یہ پیغام پوچھائیں کہ کعبے کے پیش امام نے شیعوں کے قاتل کا فتوہ دیا ہے اب ہندوستان میں جب بھی کعبے کا کوئی پیش امام ویزے کا مطالبہ کرے تو اس کا ویزہ رت کیا جائے عوضہ ہندوستان آنے نہ دیا جائے اس لیے کھلن کھلا وہ قتل کا فتوہ دے اور ہمارے ملک میں آئے ہم بھارتی شیعہ مسلمان اس سے سہمت نہیں ہے میں انہی جملوں کے ساتھ اپنی تقریر کو تمام کرتا ہوں اور اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ظہور میں تعجیل فرمائیے اور سعودی عربیہ کی حکومت جل سے جل نیست و نابود ہو اور جس طرح سے عراق میں محبان اہل بیت کی حکومت قائم ہو رہی ہے اسی طرح سے سعودی عربیہ میں محبان اہل بیت کی حکومت قائم ہو محبان اہل بیت کی حکومت قائم ہو